بلوشتان کے سیاسی ماحول ایک بار پھر گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دو دن سے میں اسلام آباد میں تھا وہاں پہ بلوشتان کے تمام سیاسی جو لیڈرشپ آپ کہیں اس کو سیاسدان کہیں باپ پارٹی کے وہ اسلام آباد میں موجود تھی اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے متعلق ہم آپ کو آگاہ کریں گے باپ نے کن شرائط پہ آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے اور اپنے اماعت کی یقین دیانی کی ہے اس سے متعلق ہم آپ سے فارمیشنل شیئر کریں گے ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ سردار یار امد رند سے متعلق دو دن سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پیپل پارٹی جوان کریں گے ان کی شرائط کیا ہیں اور سردار یار امد رند کے ساتھ کون ہیں اچھا اہم بات یہ بھی ہے ظہور بلے دی ایک بار پھر سی ایم شپ کے لیے پر تول رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ تمام صورتحال ہیں آج کے جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جنہوں نے میں سبسکرائب نہیں کیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے وہ ہمیں سبسکرائب کریں اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں ناظرین سب سے پہلے اسٹار لیتے ہیں باب پارٹی کی جو اسلام آباد میں اس کی لیڈرشپ موجود ہے چونکہ جام کمال خان باب پارٹی کے صدر ہیں اور دوسرا صدر صور بلے دیوی ہیں دونوں صدور ایک ہی پارٹی کے دونوں صدور اس ٹیم اسلام آباد میں موجود ہیں دو دن پہلے وہ اکٹے تھے اب بھی اکٹے ہیں چونکہ میں بھی اسلام آباد میں تھا دو دن وہاں پہ مجھے بھی اطلاعات میں لیتا رہا ان کی بیٹک ہوئی ہے اس میں ظہور بلے دی جام کمال خان کوسا صاحب کچھ پانچے باب کے ایم پی ایز اسلام آباد میں موجود تھے اچھا ان کے آپس میں مشاورت ہوئی اس کے بعد جام کمال خان کی سربرائی میں وفت باپ کا اگہیں آصف علی زرداری سے ملنے وہاں پہ اطلاعات یہ ہیں کہ جام کمال خان صاحب نے آصف علی زرداری کو حمایت کی یقین دیانی کرائی ہے اب ادھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں نون لیگ ہو پیپل پارٹی ہو یا جمعیت علماء اسلام ایک کاف لیگ سے ملتے ہیں علیم خان سے ملتے ہیں جانگی ترین سے جا کے ملتے ہیں اپنی حمایت کے لیے لیکن آپ پورے سیناریو میں دیکھیں گے کہ اس میں نہ پیپل پارٹی نہ نون لیگ نہ جمعیت کسی پارٹی نے باب پارٹی کے پاس کبھی نہیں گئے انہوں نے ان کے حمایت نہیں مانگی آپ پوزیشن کو جانا چاہیے تھا یا جیسے عمران خان خود چل کے گئے کاف لیگ کی لیڈرشپ سے ملنے چودری برادران سے ملنے گئے عمران خان بھی باب پارٹی والوں کے پاس نہیں گیا ان کو بھی کہل کرنے کی کوشش نہیں کی دونوں طرف سے نہ پوزیشن کی جانب سے نہ حکومت کی جانب سے وجوہت کیا ہیں اتنی بڑی پارٹی ہے ظاہر ہے کہ ایک لیاز سے آپ دیکھیں بلوشتان کے پارٹی میں اس کی اکثریت ہے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں کیوں نہیں جاتے وجہ یہ ہے کہ باب پارٹی کے اندر اختلافات ہیں ظاہر بلیدی گو کہ وہ جام کمال خان ابھی اکٹے ہیں لیکن چند دن پہلے ظاہر بلیدی فرنڈ لین پہ تھے جام کمال خان کی مخالفت پہ وہ کلیم کر رہا تھا جی میں صدر ہوں اور دوسری طرف جام کمال خان صدر ہیں کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن تو نہیں ہوئے ہیں جب تک نہیں ہوں گے تب تک میں تو سمجھتا ہوں کہ جام کمال خان صدر ہیں باب پارٹی کے دو صدور اور اس کے علاوہ بلشتان حکومت جام صاحب اور ظاہر بلیدی کے اختلافات تمام اختلافات کو ملا کر اپوزیشن اور حکومتی جماعتیں وہ نہیں گئے ہیں ان کو پتا تھا ہم کس فریق سے بات کریں جام صاحب سے بات کریں ظاہر بلیدی سے بات کریں اس لیے انہوں نے باب پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا یہی وجہ ہے کہ جام کمال خان ایمین ایس کے ہوتے ہوئے حکومت میں شامل ہوتے ہوئے انہوں نے حمایت کی آصفری ذرداری کی خود جا کے اپنے خدمات پیش کر دیئے نہیں جانا چاہیے تھا ایک حوالے سے ایک پارٹی ہے آپ کے پاس کوئی آ جائے پھر آپ کوئی شرط شرائط رکھ کر آپ اپوزیشن کو جوان کر سکتے تھے یا حکومت کو جوان کر سکتے تھے لیکن آپ نے اتنا بھی سبر نہیں کیا کوئی آپ کے پاس چل کے آئے بلکہ آپ خود چلے گئے ہیں پرل یہ سیاسی حوالے سے میرے خیال میں جام صاحب کا کوئی اچھا اقدام نہیں تھا اچھا اس کے علاوہ اس وقت اسلام آباد میں سردر یارمہ مہدرن بھی موجود ہیں سردر یارمہ صاحب نے درنا دیا کوہٹہ میں چار پانچ لوگ قتل ہوئے تھے اس کے بلکہ انتخاب میں انہوں نے آسم گیلو پہ نرسل میں الزام لگایا بلکہ ایف آئی 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 بھی کٹی ان کا جو ناراضگی کا بنیادی وجہ ہے تو وہ یہ ہے کہ آسم کرد گیلو کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا یا باقی جو نومینیٹڈ ہیں ایف آئی 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 میں اس پہ سردر یارمہ مہدرن صاحب کی ناراضگی تھی موجودہ حکومت سے تو وہ پھر چلے گئے اسلام آباد اسلام آباد میں انہوں نے ایک انٹرو دیا انٹرو میں انہوں نے الرام آئیت کیا کہ قدس بزنجو کی حکومت پیسے دے کر لائی گئی ہے ظاہر ہے کچھ لوگوں کا نام لیا گیا ہے لیکن ابھی تک آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے نیا ترجمہ نے بلوشتان حکومت کا انہوں نے ڈنائے کیا اس سے متعلق ہے جو پیسے وغیرے کی بات ہوئی ہے برحال اللہ جانے پیسے کس کو دیئے ہیں کس بنیاد پہ دیئے ہیں یہ تو سردر یار احمد رند صاحب نے کہا کہ جی پیسے دیئے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ پیسے کس کو دیئے ہیں حکومت بنانے میں تو یہ سمجھ نہیں آئی اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کرنی تھی تو کل کر کہہ دیتے تاکہ کنفیوجن ختم ہو جاتی سننے میں یہا رہے کہ سردر یار احمد رند جو عمومن میڈیا میں بھی خبریں چلی ہیں پیپل پارٹی جوائن کریں گے اب ادھر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سردر یار احمد رند کس شرائط پہ پیپل پارٹی جوائن کر رہے ہیں زیادہ تر بلوشتان کے جو عوام ہیں یا جو سیاسی معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کا ایک ہی ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جی یہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ جی وزارت حالہ اگلے ٹرم کے لئے اگر آپ نامزد کر سکتے ہیں تو ہم پارٹی جوائن کریں گے تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاہ سردر یار احمد رند بھی انہی شرائط کی بنیاد پہ گیا ہے یا اس شرط کی بنیاد پہ گیا ہے کہ ان کو آنے والے جو بھی سیناریو بنتا ہے حکومت بنانے کا اگر پیپل پارٹی کی کوئی اکسیریت بنتی ہے بلوشتان میں تو اس کو وزیراعلا بنایا جائے میں نے جو اطلاعات کولیکٹ کی ہیں اس میں یہ شرط موجود نہیں ہے اور عاطف علی زرداری نے جو بھی نئے لوگ ہیں ان کو کہا ہے کہ جو بھی حمایت کریں گے ہم پارٹی جوان کریں گے ان کے کوئی شرائط نہیں ہوں گے وہ جب پارٹی کسی پوزیشن میں آئے گی اس کے بعد پارٹی کے اندر کی لیڈر شیپ فیصلہ کرے گی کہ کس کو کہاں پیرجس کرنا ہے تو سردار یار امد رند صاحب کا بھی کوئی ایسا بڑا شرط نہیں ہے پیپر پارٹی جوان کرنے کا ایک اطلاعات یہ بھی آ رہی ہے کہ نہ صرف سردار یار امد رند بلکہ ظہور بلیدی جام کمال خان سردار یار امد رند ایسے لوگ ہیں جو کوئی پانچے لوگ ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں بلوشتان کے یہ لوگ جام کمال خان کی سربرائی میں آنے والے وقت میں پیپر پارٹی جوان کر سکتے ہیں جام صاحب نے اب جو ملاقات کی ہے عاصف علی زرداری سے جو غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے پیپر پارٹی کا عدم اعتماد کی تحریک میں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت تو جام صاحب نے کوئی شرط چراہت نہیں رکھی ہیں لیکن جب یہ لوگ باقاعدہ پیپر پارٹی میں شامل ہوں گے تو اسپیکٹیشن جام صاحب کی یہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں ان کو بلوشتان کے لیے پیپر پارٹی ایز وزیرالہ نامزد کرے گا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جام صاحب سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ پیپر پارٹی جان کریں گے وہ الیکٹیبلز ہوں گے وہ اپنے سیٹ لے کے آئیں گے اگر یہ چھے لوگ ہیں چھے سیٹ تو کنفرم ہی آ جائیں گے تو جن کی سربرائی کرتے ہوئے جام صاحب پیپر پارٹی کو حمایت کر رہے ہیں تو ان کی حمایت سے وہ وزیرالہ نامزد ہو سکتے ہیں یہ آنے والے وقت میں سوچ کے جام صاحب نے غیر مشروط حمایت کی یہ پیپر پارٹی کی یہ تو پھر آنے والا وقت بتائے گا کہ موجودہ جو اسمبلی کے عراقین ہیں ملوشتان کے جو جام صاحب کے ساتھ ہیں جو اسلام آباد میں تھے آیا آنے والے انتخابات میں وہ اپنے سیٹ لانے میں کامیاب ہو پائیں گے اگر ہوں گے پھر جسے کہ نواب صنع اللہ زہری نے پیپر پارٹی جوائن کر رکھی ہے تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو آصف علی زرداری نے کہا ہے چونکہ میری وجہ سے آپ کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں پیپر پارٹی کی کوئی اکسیز بنتی ہے ابلوشتان میں تو میری طرف سے پیپر پارٹی کی جانب سے نواب صنع اللہ زہری وزیرا لاؤں گے تو اگر ایسا دیکھا جائے تو سردار یارم مدرن جام کمال خان نواب صنع اللہ زہری وزیرا لاؤں گے وہ بائک وقت بلوشتان کے وزارت آلہ کے لیے ابھی سے انہوں نے تیاری پکڑ لیا ہے اور وہ پرو امید ہیں کہ ان کو جس پارٹی میں وہ جائیں گے تو وہ نامزد کیے جائیں گے لیکن میری اطلاعات اس سے بالکل برقس ہیں پیپر پارٹی نے کسی سے یعنصف علی زرداری نے ایسا کوئی وعدہ یا اقرار نہیں کیا ہے کہ اگر کوئی جوائن کرے تو آنے والے وقت کے لیے تو ان کو ایز وزیرا لاؤں نامزد کریں گے فلال آصف علی زرداری کا ایک ہی موقف ہے کہ آپ آ جائیں جوائن کر لیں جب کوئی پوزیشن بنتی ہے بلوشتان میں پھر ہم فیصلہ کریں گے جیسے کہ میں نے پہلے کہا پھر فیصلہ کرے گی پیپل پارٹی کہ کس کو کہاں رکھنا ہے اور کیسے ارجس کرنا ہے یہ صورتی آلہ ہے آخری سیگمنٹ پہ اپنے آتے ہیں زہور بلے دی ناراض ہوئے تھے میر قدس بزنجو سے ناراض کی وجہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام ہی بتایا تھا کہ انہوں نے کابینہ میٹنگ سے واقع اوٹ کیا بعد میں ٹیوٹر پہ بڑا شوش شرابہ بھی ان کی طرف سے ہوا لیکن صوبہ حکومت کی جانب سے کوئی ایسا رد عمل نہیں دیا گیا زہور بلے دی سے متعلق ہاں یہ ضرور تھا کہ ایک دو ٹیوٹس آئے تھے میرے خیال میں بشرا رند صاحبہ کی انہوں نے کہا کہ جی اکیلے انہوں نے واقع اوٹ کیا کسی نے اس کو روکا نہیں وہ چلے گئے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا اختلافات وہی فرنڈز کے ہیں اس کے اپنے حل کا انتخاب میں کیونکہ زہور بلے دی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جام کمال خان کے حکومت گرانے میں بڑا حم کردر ادا کیا فرنڈ لائن پہتے وغیرہ وغیرہ تو اس کی جو امیدیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بھی میں کہوں میر قدس بزنجو یا کابینا اس پر عمل درامت کرائے تو ایسا میرے خیال میں کسی بھی کابینا میں ممکن نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ناراضگی تھی میں نے گلیشتہ دو پروگرام میں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ ناراضگی ظہور بلے دی کی وزارت پر ختم ہوگی یعنی کہ میر قدس بزنجو ظہور بلے دی کو اس کو وزارت سے بے دخل کر سکتے ہیں میں نے دو پروگرام میں پوشتا ہے ایک مہینے میں میں نے دو پروگرام اس ٹراپک پر کی ہے میں دونوں میں میں بتا چکا ہوں تو فائنلی سی ایم سیکٹریٹ نے ایک نوٹیفیکشن جاری کر دیا اور اس میں میر ظہور بلے دی کو اس کے وزارت سے سباک دوش کر دیا اس وقت میر ظہور بلے دی وزیر نہیں ہے بلکہ ایم پی اے ہیں ظہرہ کی جب آپ وزارت سے نکال دیا گیا تو اس کی ناراضی تو زیادہ بڑھے گی ایک چیز میں ادھر یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جام صاحب کے دور میں بہت سارے لوگ ناراض تھے جام صاحب بڑا لیٹھلی لیتے تھے یا کوئی سینئر کے تک کوئی پروہ نہیں ہے بس ناراضے ہم اس کو خوش کریں گے جام صاحب ایسے اس کو درگزر کر دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ پورا ایک ماحول بن گیا جام صاحب کے خلاف اور ان کی حکومت چلی گئی قدس کی مزاج جو ہے اس سے توڑا مختلف ہے میر قدس بزنجو کا یہ ہے کہ آپ اس کو کمزور وزیر اللہ کہیں جو ابھی کہیں آپ کی مرضی ہے لیکن میر قدس بزنجو میں یہ ہے کہ وہ بلیک میلنگ میں نہیں آتے ان کے لیے بڑے سے بڑا پرابلم بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا اگر ہوتا تو اب بھی پانچ سے مہینوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہے تو زہر بلیدی صاحب نے یہ سوچا تھا کہ میں پریشر بلڈ کروں گا تو میں اپنا جو میرا مقصد ہوگا اس کو میں اچیو کروں گا اس کو میں حاصل کر سکتا ہوں لیکن اس کا الٹا ہوا جیسے کہ میں نے کہا میں دو پروگرام میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کی وزارت جا سکتی ہے چلی گئی پہلے میں نے ایک پروگرام یہ بھی بتایا تھا کہ ان کو شاید وزیر داخلہ بنا رہے ہیں تو ابھی اطلاع یہ ہیں کہ ان کو وزیر داخلہ بھی نہیں بنایا جا رہا ہے اسی غم و غصے میں زہر بلیدی نے جان صاحب کا قیم جوائن کر لیا ہے اور جان صاحب کے سامنے زہر بلیدی صاحب نے ایک شرط رکھی ہے کہ میں آپ کے ساتھ آوں گا لیکن آپ مجھے وزارت آلہ کے لیے کمپین کر لیں گے میرے لئے مطلب بلوشتان میں جو بھی ناراض ہوتا ہے کہتا ہے جی مجھے وزیر داخلہ بنا دو کوئی بھی ابھی زہر بلیدی بھی وزارت آلہ کے امید وارے ہیں کب دوزارت ریز کو نہیں ابھی اوکی تین قدس بزنجو کو نکالا جائے گا تو میں وزیر داخلہ بنوں گا میرے خیال میں اس طرح اس لیے بھی مشکلات بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ آل ریڈی اپوزیشن تمام جماعتیں مرکز میں ایک نو کانفیڈنس موو کر چکے ہیں اس میں بڑا ٹائم لگے گا مرکزی حکومت تبدیل کرنے میں اس کے بعد پنجاب پنجاب میں ایک نو کانفیڈنس موو ہوگا اس میں جور توڑ ہوگی پورا اگر آپ اس کا پیرنڈ نکالیں تو میرا ذاتی اندازہ ہے اور رائے یہی ہے کہ اس میں تین سے چار مہینے ڈیفنیٹلی لگیں گے اس کے بعد آیا بلوشتان کا نمبر آنا ہے تیری قدم اعتماد کا مجھے بظاہر فیلحال ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایسا کوئی انڈیکیشن کہیں سے نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ بلوشتان حکومت کا ابھی جو ہے ایک سمجھیں کہ ایک چینجنگ ہوئی ہے تو آج چار پانچ مہینے کے بعد حکومتیں نہیں بدلتی ہیں پہلے میں کہہ چکا ہوں پھر دوسری بات یہ ہے کہ بی ایم پی اس وقت قدرس بزنجو کے ساتھ کڑی ہے جمعیت علماء اسلام کڑی ہے اور میرے قدرس بزنجو کی حکومت بیسکلی اپوزشن کی پلر پہ کڑی ہے باپ کی پلر پہ نہیں ہے باپ میں کچھ لوگ ہیں جو دارے بٹے ہوئے ہیں کچھ جام صاحب کے ساتھ ہیں ابھی زہور بلیدی نے ان کو جوہن کر لی ہے قدرس بزنجو کے ساتھ ہیں تو باپ پہ تو یہ بالکل یہ غلط فیمی دور ہونی چاہیے اگر زہور بلیدی صاحب کی غلط فیم یہ ہیں کسی اور کی ہے باپ کی پارٹی اگر حکومت میں ہے بلوشتان میں وہ اپوزشن کے دو پلر پہ کڑی ہے اور مضبوط پلر پہ کڑی ہے اس کے علاوہ کوئی امکان مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ میرے قدرس بزنجو کی حکومت ختم ہو سکے کوئی بہت بڑا معاملہ ہو گیا مرکز میں پارلیمنٹ توڑ دی گئی زیرے کہ پھر تو پورا پاکستان میں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گے اس کے علاوہ کوئی مجھے ایسا کوئی اشارہ مجھے نظر نہیں آ رہے ذاتی طور پر کہ اس طرح کی کوئی تبدیلی ہوگی تو نظرین آج تک یہ جو انفارمیشت ہیں ہم آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر لیا جیسے جیسے بلوشتان کے سیاست میں جو ڈیولیمنٹ ہوتے رہیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اپنے عسید بلوشت کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ